کیا لڑکی پر سسرال والوں کی خدمت لازم ہے؟ آئیے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیدہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت تہام سوال ہے اور اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے اپنے سسرال والوں کی خدمت ضروری نہیں یہ بات یاد رکھنے ضروری ہے کہ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم صرف اپنی حقوق کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے خواہم اپنے والدین کے ساتھ گزاریں بھائی بہنوں کے ساتھ گزاریں شہر کے ساتھ گزاریں اولاد کے ساتھ گزاریں اپنی دوستوں کے ساتھ ہم اپنا وقت سپینٹ کریں تو صرف ہمارے ہی حقوق نہیں ہوتے ہم پر بھی کچھ فرائز ہوتے ہیں اور اگر فرائز نہیں بھی ہوتے تو مروت اور محبت بھی زندگی کا کوئی حصہ ہے کہ جس کے بغیر اس خوشک انسان کے ساتھ کہ جس کے ساتھ پاس نہ محبت ہو نہ مروت ہو نہ معدت ہو تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک امتحان ہی ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ عورت پر اس کے ساتھ سسر کی خدمت کو فرض نہیں کیا گیا لیکن یہ بھی ہے کہ اس سے منع بھی تو نہیں کیا گیا بلکہ فرض اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر فرض کر دیا جاتا تو اس کے لیے کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا اور دوسری طرف سے بھی مطالبہ بڑا سخت ہوتا اگر یہ نہ کرتی تو مجرم شہرتی اللہ کی بھی اور بندوں کی بھی اب ضروری نہ کرار دیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے اپنے گھر میں رہتا ہے وہ اس کا شہر جو اس کا نانفقہ پورا کرتا ہے اس کا سکنا پورا کرتا ہے اور اس کے لیے صرف سال میں دو بار سوپ دلوانے ضروری تھے لیکن وہ اس کو اکثر و بیشتر شاپنگ کرواتا ہے اس کے لگزریز جو تھیں وہ شہر پر ضروری نہیں تھی لیکن شہر وہ بھی پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے تو جب یہ اپنے شہر سے اپنے حقوق سے بڑھ کر مطالبے کرتی ہے اور پورے کرتی ہے اور کرواتی ہے تو پھر اپنے بھی فرائز اگرچہ وہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن ان کو پورا کرنا اس کے لیے بھی لازم ہے دیکھئے کوئی جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ہمارے پروس میں لوگ ہوتے ہیں بندہ ایک اچھا بندہ محبت اور مروت والا بندہ تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ سسرال والوں کے ساتھ جا کے جب ایک لڑکی اچھی زندگی گزارتی ہے رشتوں کو نبھاتی ہے تو یہ حسن اخلاق کا حصہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سب سے بہتر وہی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا تو وسعتِ ذرف قلبی وسعت کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ ہاں معاملات ہو جاتے ہیں اور بالکل ہر گھر میں معاملات ہو جاتے ہیں کچھ ایسا نہیں ہے اور یہ معاملات میں گڑبر یا خرابی یا اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی نہیں آتی کہ آپ نے بھائی بہنوں کے ساتھ کبھی نہیں آتی یقیناً اس بات کو سب تسلیم کریں گے کہ کبھی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی رنجش ہو جاتی ہے کبھی ماں باپ کی طرف سے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو کیا اس کی وجہ سے ہم ان کو اپنا ماں باپ ماننا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا بھائی بہنوں کے ساتھ پھر ملنا چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ قلبی مسعطوں کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں دوبارہ حالات اچھے کر لیتے ہیں تو یہی رویہ یہاں بھی اپنایا جائے سسرال والے بھی یہی رویہ اپنایا کہ وہ بھی یہ کریں کہ کوئی بات نہیں یہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اگنور کریں مسعط زرفی دکھائیں اور معاف کرنا سیکھیں مروت محبت یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ ہمارے محدثین کے ہاں جس شخص کے پاس مروت نہیں ہوتی ہوتی اس سے حدیث نہیں لیتے تھے تو مروت کیا آنکھ میں ایک ایسا اور طبیعت اور رویہ ایسا اپنانا کہ جس سے آپ ایک دم خودغرض نہ ہو جائیں یا دوسرے سے یک سر ایسے نہ بدل جائیں کہ اب آپ سمجھیں کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا نہیں معاف کرنا سیکھیں تعلقات کو بہتر کرنا سیکھیں خودغرضی خودغرضی انسان کے ساتھ انسان کو تنہا کر دیتی ہے خودغرضی کے بجائے احساس کی دولت پیدا کریں اور یہ رویہ دونوں ہی طرف سے ہو تو سبحان اللہ بہت ہی اچھا